آپ کے ویک ہیئر ہیں نورمل ہیں یا سٹرونگ ہیں کسی بھی طرح کے ہیں آپ کے بال اور آپ کو چاہے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ہیئر پرٹیکشن سپری مل جاتا ہے مارکر سے کسی بھی اچھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں تو وہ آپ نے لے کے سب سے پہلے وہ سپری کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے پارٹیکشن کر کے اس کا سیکشننگ کر کے پھر آپ نے اس کو سٹارٹ کر دینا ہے میں نے ابھی آپ کو ایک تھری فنگر والا بتایا تھا تو اس میں بتانے کا یہ مقصد تھا میں تھوڑا سا کلیئر کرتی چلوں کہ جیسے میں نے اب یہ میں نے بسی اتار دیا ہے پلگ آف کر دیا ہے لیکن جس آپ کو بتانے کے لیے اور فیلال میں یہ تھے کیلئے لیوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں اگر آپ کا یہ دیکھیں یہ تھری فنگر ہی تقریباً بنتا ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ تھری فنگر بنتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے اس میں جو میں تھری فنگر والا اگزامپل دیتی ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں یہاں اور پھر آگے اس کے اوپر یہاں مطلب کہ جہاں پہ یہ اس کی چوڑائی ختم ہوتی ہے چوڑائی سے کچھ جو ہے نا وہ آپ آپ نے تھوڑا سا اوپر ہی رکھنا ہے جو پہلے سے کیے ہوئے آپ کے کرنک بال ہیں تو کلیر ہے کئی اور کوئیسی نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی تو نئے آنے والے ویورز کو میں کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس ضرور کریں اور جو اوٹ آف کنٹری میں دیکھنے والے میرے بہن بھائی ہیں ان سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ گر میں پیٹ کے آپ میرے چینل کی ذریعے ایک اچھا روزگار کما سکتے ہیں لرننگ کر کے اس میں پریکٹیکلز بھی ہوتے ہیں میرے لیکچرز بھی ہوتے ہیں تو پلیز میرے چینل پہ آئیں اور اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ